اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضاول یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نظام الدین درگہ کے قریب میں جو مرکز ہے اس میں پینتالیس لوگ کرونا کا شکار ہو گئے اور ساتھ ساتھ مولانا ساتھ کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے کیا ہے معاملہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں بنے رائے ہمارے چینل پر اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہے جس سے کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ دلی میں تبلیغی جماعت کا جو پروگرام چل رہا تھا اس میں شامل ہونے کے لیے چوبیس لوگوں میں کیرانہ کی پشتی ہوئی ہے جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن لوگوں کی جاج پرتال کی گئی ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتا دیں کہ اتنی زادہ تعداد میں جماعت میں موجود لوگوں میں اس چیز کی پشتی کی گئی ہے ساتھ ساتھ لوگوں میں وہاں پر ہلکم بچ گیا ہے دوسری طرف اگر بات کریں کہ اندر سرکار جماعت میں شامل ہوئے جو کی لوگ بدیش سے آئے ہوئے تھے ان کے کلاف سخت کاربائی میں ہے یعنی ان لوگوں پر سخت کاربائی ہر حال میں ہونی ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے تو لخنو سے تین بدیشی شخص جو کی جماعت میں شامل ہوئے تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں پولیس سوتروں نے بتایا ہے اور خلاصہ کیا گیا ہے کہ جماعت سے چھے بدیشی اسلام کا پرچار پرسار کرنے لخنو گئے تھے جو کی اس جماعت میں شامل تھے دوسری طرف اگر بات کی جائے تو تمیلاڈو میں پینتالیس لوگوں کی بھی معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے تمیلاڈو کی سواست سچی بیلا راجش نے بتایا ہے اور جانکاری دی ہے کہ تمیلاڈو کے پینتالیس لوگ جو کی دلی کے نظام الدین مرکز میں شامل ہوئے تھے ان کے کرونا وائرس سے گرست ہونے کی بھی پشتی کی گئی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ تمیلاڈو کے پندرہ سو سدس سے جنہوں نے دلی کے مرکز نظام الدین کے قریب ایک پیروگرام تھا جس میں بھاگ لیا تھا جس میں ان لوگوں نے حصہ لیا تھا ان میں سے گیارہ سو تیس لوگ راجے میں واپس آ گئے باقی دلی میں ہی رہ گئے تھے واپس لوٹے گیارہ سو تیس میں سے ہم نے کئی زلوں میں پان سو پندرہ لوگوں کی پہچان بھی کر لی ہے ساتھی ساتھ آپ لوگ کو یہ بھی بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ بھوپال میں ہوئی تھی چھتیس لوگوں کی پہچان بھوپال کے کالیکٹر ترم پیتھوڑے نے جانکاری دی ہے کہ بھوپال سے چھتیس لوگوں کی پہچان کی گئی ہے جو کی اس مرکز میں شامل تھے جانچ کے لیے سبی کا سیمپل لے لیا گیا ہے اور انہیں کوائٹرائن میں رکھا گیا ہے کیونکہ اس چیز کا خاص طور سے رکھا گیا ہے میرے دوست اور ساتھیوں جیسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ اس وقت ملک ہندوستان میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اسی کو لے کر کہ یہ تمام ہی طرح کی جو بھی کھانا پورتی ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ مولانا ساتھ کے خلاف معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے یہ دلی پولیس کا کہنا ہے دلی پولیس آئیت نے جانکاری دی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا ساتھ اور تبلیغی جماعت کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ادینیم 1897 آئی پی سی اور اندھاراو کے تحت سرکاری نردیش کا جو بھی الہنگن کیا ہے اس کے تحت مولانا ساتھ پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس چیز کا تمام لوگ کو خاص طور سے خیال لگنا ہے کیونکہ مولانا ساتھ پر مقدمہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ انہوں نے جو بھی قانون کے نیم تھے ان کا الہنگن کیا کیونکہ تمام لوگ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک ہندوستان میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے جس کو لے کر کہ ہندوستان میں 21 تاریخ تک یعنی 21 دن کے لیے لوگ ڈاؤن تھا جس میں اس چیز پر بھی زور دیا گیا کہ کہیں بھی چار لوگ اکھٹا نہ ہوں یعنی دھارہ 144 بھی لاغو تھی ایسے میں مولانا ساتھ کے اوپر اس تعلق سے بھی مقدمہ کیا گیا کہ وہاں پر کافی تعداد میں لوگ یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوئے کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ دلی کے جو سواستمنتری ہیں ستیندر جین نے انہوں نے منگل کو بتایا تھا کہ مرکز کی بلڈنگ سے جو بھی لوگ نکالے گئے تھے ان میں سے اب تک 24 لوگ جو ہے کیرونہ پوزیٹیب پائے گئے ہیں اسی کو لے کر کہ کافی زیادہ حالاتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں صحیح طرح سے نہیں پتا کہ وہاں کل کتنے لوگ موجود تھے لیکن یہ ایک اندازہ ہے کہ پندرہ سو اور سترہ سو کے بیچ لوگ یہاں پر موجود تھے اب تک ایک ہزار تینتیس لوگ یہاں سے نکالے جا چکے ہیں لیکن تین سو چونتیس لوگوں کو اسپتالوں میں بھیجا جا چکا ہے اور سات سو لوگوں کو کوارنٹی سینٹر میں بھیجا گیا ہے تو اسی کو لے کر کہ مولانا ساتھ پر بھی مقدمہ کر دیا گیا ہے اور اسی کو لے کر کہ آنے والے وقت میں اور زیادہ کاربائی کی جا سکتی ہے تو میرے دوست اور ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی اور ساتھی ساتھ ایک خبر شوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بھی نکل کر کے آ رہی ہے کہ درگہ نظام الدین سے بھی الانسمنٹ کر دیا گیا ہے کہ ہمارا اس مرکز سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا مسئلہ الگ ہے اور ان لوگوں کا مسئلہ الگ ہے تو میرے دوست اور ساتھیوں بنے رہے ہیں ہمارے چینل رضاول پر ایسی ہی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ اپنے عزیز دوست اور سوشتداروں کو بھی ہمارے چینل پر ضرور اٹھ کرائیں ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و خرمے آدھ رکھیں